تو اللہ طرف مارا ہے کہ کوئی گناہ نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک عمال کیے جو کچھ وہ اس سے پہلے شراب پی چکے اذا متقو اگر وہ پہلے بھی ڈرنے کی روش کے اوپر تھے وَآمَنُوا اور ایمان رکھتے تھے جیسا کہ ایمان رکھنے کا حق ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمال کرنے والے تھے ثُمْ مَتَّقَو پھر بھی نیک عمال کرنے کے بعد بھی ڈرنے کی روش اختیار کرتے تھے وَآمَنُوا اور ایمان لاتے تھے ثُمْ مَتَّقَو تیسری بار آگیا ہے پھر بھی ڈرتے رہتے تھے وَآحْسَنُوا اور احسان کی روش اختیار کرتے تھے اس کی ایکسپلینیشن وہ حدیثیں جبریل سے ہوتی ہیں جو مسلم کی پہلی حدیث ہے کتاب الیمان میں اور انٹرنیشنل نمبر اس کا 93 ہے کیونکہ 92 روایتیں مقدمے کی ہیں 93 نمبر ہے بڑی لمبی وہ جبریل علیہ السلام جو انسانی شکل میں آکے نبی علیہ السلام سے سوالات کرتے ہیں وہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہیں حدیث جبریل اس میں وہ حضرت جبریل علیہ السلام یہ پوچھتے ہیں کہ اہلا کے نبی بتائیں احسان کیا ہے تو فرمایا کہ تم یوں عبادت کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ تصور نہ آئے تو کم اس کم یہ تصور رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یعنی آلہ ترین درجہ ہے نیکی کا واللہو یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے محبت رکھتا ہے تو دیکھیں احسان کا درجہ کہاں پہ ہے تقویٰ نیک عمال پھر تقویٰ پھر ایمان پھر تقویٰ اور پھر جا کے احسان اور وہ عدیث میں بھی پہلے آئے نا پہلے اسلام پھر ایمان اور سب سے اوپر احسان تو یہ درجہ احسان والی بات ہے کہ نیکی کا سب سے بیسٹ پہلو تراش کرتا اور جو بالکل کنارے کنارے چلتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں اسلام کے اوپر تھوڑے سے اندر ہو کے جو چلتے ہیں وہ ایمان کے اوپر اور جو بالکل مین موٹر وے پہ چلتے ہیں نا اللہ کی طرف سے وہ ہوتے ہیں تقویٰ کے عالی ترین درجہ احسان کے اوپر